چاند جیسی سنگ مرمری کایا اور اپنی مدہوش عداؤں سے ابھینای کا جلوہ بکھیرنے والی وہیدہ رحمان کا جنم تین فروری 1938 کو ہوا میرے فادر آئی ایس تھے بڑے براؤڈ مینڈر تھے بچپن میں نے سوچا تھا پہلے ڈاکٹری کروں پھر مجھے ڈانس کا شوق ہوا میرے ماں باپ نے روکا نہیں دھیرے دھیرے فلموں میں آئے پہلی میری تلیو پچھر تھی جس میں صرف ڈانس تھا میرا اور وہ بہت کامیاب ہوا ہجرہ باد میں وہ تلیو پچھر کی جوبلی منا رہے تھے تو وہاں اتفاق سے گرودت جی تھے انہوں نے مجھے بامبے آنے کے لیے کہا تو میری پہلی ہندی پچھر سی ای ڈی تھی اس فلم سے پورے دیش کی نگاہیں اس اُبھرتی ہوئی اداکارہ پر آگئی اس کے بعد پیاسا کاغذ کے فول چودوی کا چاند اور ساہب بی بی اور گلام جیسی ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں گرودت کے ساتھ کی وہ بہت خاموس آدمی تھے زیادہ بھونگتے نہیں تھے میکر چپکے سے آرام سے سمجھا دیتے تھے سین یہ ہے موڈ یہ ہے اس کو محسوس کر کے کرو میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں آپ کے پاس فائل ہے یا نہیں وہ میرے لیے بہت کمتی ہے جب ہی میرے پاس پیسے ہوئے میں چاہاں تو خالی ہاتا ہے میرے پیچھے اس کورٹے کو خالا جی گھر سمجھا ہے کیا دے وحیدہ جی ایکسپریس ٹھوہ ایس اور کنویز مرائید انترس اموشنس ایسر 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 ایب اپسیل تیسر ای آمینا راجو یہاں کہی گنگرو ملیں گے گنگرو کنے مجھے گائیڈ بہت پاسند ہے کنگے بہت ہٹ کے کریکٹر ہے مجھے آنند تھے وہ بناتے ہاتھ پورے دل و دماغ پیار محبت سے بنا رہے تھے مگر انہوں نے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اس پوزیشن پہ پہنچے گی یہ سلسلہ لگ بھگ چار دشکوں تک چلتا رہا جس میں انہوں نے کئی سپر ہٹ فلمیں دی اور ساتھ ساتھ ابھی جان، نیل کمل، ریشما اور شیرہ جیسی آف بیٹ فلمیں بھی کی مجھے ہمیشہ شوق تھا کہ ہٹ کے پچھنے بھی کروں تینوں رول بلکل ہٹ کے تھے ایک دوسرے سے تو وہ شاید ایک حد تک کامیابی ہوئی وحیدہ جی نے جو بھی رول انہوں کو ملا ہے انہوں نے بہت اچھی طرح سے اسے نبھایا ہے یہ سابقی بھی بھی کامیابی ہوڈی ہے آپ کو بہت بہت مبارک Michaels دادا سا فالکے پہنگ بھی ہیں سب سے آدھا خوشی تو پنی کو محسوس ہو میں یہی سوچتی تھی کہ اٹھا سا اٹھا کام کرنا چاہیے میں دل کی باد زیادہ سنتی ہوں بسٹے کے دماغ کے I want people to remember me as a good human being سب سے آدھا خوشی تو